حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام یا تیس دن جو کھانا کھلاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یا جو غریب لوگ ہیں سو سو روپے مہین چندہ دے کے پانچزار تنخہ دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے ورنہ امامت کرتے ہیں اس کی تنخہ کی کیا ضرورت ہے مگر مسجدوں کو چلانے کے لیے وہ تنخہ دیتے ہیں یہ بیچارے خود غریب مزدور مفرس قسم کے لوگ ہیں پچیسزار پر مہانہ کہاں سے لا کے آپ کو دیں گے آپ فجر سے لے کے زہر تک آزاد ہیں کتابوں کا مطالع کریں مدرسے میں جا کے پڑھائیں وہاں سے دس ہزار کمائیں مسجد سے ملے دونوں طرف سے مل کر کے ایک خوشحال زندگی گزاریں بزنس کریں آٹھ گھنٹے بیٹھ کر کے محنت کریں محنت کی جگہ ہے ورنہ کھائیں گے سویں گے تو پیٹ تو اونچا ہو ہی جائے گا بطن ہاتھ تو موٹا ہو ہی جائے گا بتا دیں کہ آپ کو کتنا اچھا موقع اللہ نے دیا ہے بہت بڑی بات بہت بہت بڑی میں نے کہا سنا کہ ناظر صاحب نے اپنے مدرسین سے کہا اگر کسی نے تنخواہ بڑھانے کا مطالعہ کیا تو مطالعہ اس کی فاہ منا جائے اللہ یہ کہا وہی لوگ شائروں کو مخلعی کو ہزاروں روپے ان کے ایک آنٹ پر پہلے جمع کر دیتے ہیں ایک بیٹے کی تقریب اسی کی گھر کے وہ چلے جاتے ہیں جو امام چوبیس بھنٹا آپ کو سامس لیتا ہے آپ کے بچوں کی گھر بھی اپ کرتا ہے آپ کے مرنے پر جراؤں پڑھاتا ہے آپ کے بچوں کا نگاہ پڑھاتا ہے بچے پہلا ہوتے کان میں ازان اور اقامت کیسا ہے کوئی بیوان ہوا کو دعا کرتا ہے اس جو بیس گھنٹا سرویس دینے والے کو آپ دس ہزار روبیاں بھی دیتے ہوئے آپ کے ہاتھ کام میں میں غلط کہہ رہا ہوں میں غلط کہوں گو ہماری مزور کیوں پیٹے ہیں میں توبہ کر لیتا ہوں وہاں بھی کام کر لیتا ہوں میں کوئی ایسا اور بھی دیکھتا ہوں لیکن افسوس ہے کی جو چیز ہے اور میں اس لائن کا آدمی ہوں میں ادھر نہیں سکتا ہوں مگر جلسوں پہ بھی میرا جانا آنا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں سب کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں لوگ لوگ چھکڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں پیسے کیلئے مگر وہ شورہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے مدرسے کا ایک شیخ الحدیس ان کو فون کرتا ہے کیا صرف آپ کی تاریخ چاہیئے کیا کہتا ہے ابھی میں ایرپورٹ پہ ہو ابھی میں ایرپورٹ پہ کرنے والا ہوں ابھی بہت نہیں کرنے والا ہوں تو شیخ الحدیس صاحب اس جاہل کو حضرت کہہ رہے ہیں اور وہ سینے سے بات نہیں کرتا یہ ہماری جماعت کا حال ہے بہت سے آپ بتائیں ایسے ہی شاعروں اور مقابلوں سے ہونا جانا کیا ہے جنیت کا کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسے جنسوں سے ایسے مطردین سے ایسے شورا سے آپ کب آپ کی آنکھیں کھلیں گی کب آپ سوچیں گے کہ ہمارا کام کر دون رہا ہے کام وہی لوگ کر رہے جو آپ کی بچوں کو اچھی تربیت دی رہے بہا رہے ہیں آپ کی تربیت کر رہے ہیں آپ کو سکھا رہے ہیں مگر آپ بھے